ہیلو دوستو اس ویڈیو میں ہم ارگینک پولٹری فارمینگ کے حوالے سے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے یعنی ہم ڈسکس کریں گے کہ ارگینک یعنی قدرتی، صحت مند اور کم خرچ خوراک کے ساتھ مرگیاں پال کر زیادہ منافع اور ارگینک انڈے اور گوشت حاصل کرنے کے طریقے یہ سب اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ بات کریں گے بزاری کمرشل فیڈ، بزاری کمرشل ملٹی وائٹیمنز، انٹی بائیوٹکس، ایمیون بوسٹرز، گروت پروموٹرز، ڈیورمرز اور پروٹین سورس کا خرچ کس طرح ختم یا کم کیا جا سکتا ہے اور انڈے اور وزن بڑھانے کے لیے کیا دینا چاہیے ہماری تمام ویڈیوز بڑی ریسیٹس کے بعد بنائی جاتی ہیں اس لیے اس ویڈیو کو پورا سن لیں تاکہ آپ کو پوری انفرمیشن مل سکے جو حضرات پہلی بار چودے پال رہے ہیں وہ پہلے دو ماہ کمرشل فیڈ پر پالیں اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے اورگینک فیڈ یعنی قدرتی خوراک شروع کریں چاہے بزاری فیڈ دیں یا اورگینک ویکسینیشن شیڈیول پر پورا پورا عمل کریں تاکہ بیماریوں سے بچاؤ ہو سکے جو حضرات اس کام کا تجربہ رکھتے ہیں وہ شروع سے ہی اورگینک فیڈ پر چودے پال سکتے ہیں اورگینک یعنی قدرتی فیڈ میں شامل ہے نمی اور فنگس یعنی پپوندی سے پاک مکہی، گندم، باجرہ، ٹوٹا چاول کرش کی ہوئی یا ابلی ہوئی دالیں اگر آپ کے پاس زمین موجود ہے تو یہ تمام چیزیں آپ اپنی زمین پر کاشت کر کے اپنی فیڈ کاشت کو کم کر سکتے ہیں ابلے ہوئے چاول، آئرن اور کیلشیم کا بہت اچھا سورس ہوتے ہیں جو کا دلیہ مرگیوں کا کلیسٹرول لیول کم کرتا ہے سورج مکھی کے بیج، تل، السی، دال مونگ، دال مسور، دال ماش یہ تمام کاربو ہائیڈریٹس اور پروٹین کا ذریعہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ مرگیوں کے سٹارٹر انڈے جن کا ریٹ بہت کم لگتا ہے اُبال کر اپنی مرگیوں کو کھلا سکتے ہیں نیچرل یعنی قدرتی انٹی بارٹی کے طور پر تارہ میرہ کا دل کروا کر اسمال کر سکتے ہیں یہ انفلوینزا اور گھمبوروں سے بچاؤ کے لیے لا جواب ہے اس سے انڈو اور گوش کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے مزید یہ کہ سبس چارجات اگا کر یا خرید کر ڈال سکتے ہیں جس میں شامل ہے لوسن، برسیم، سپر مباسہ، پالک، دھنیا، پدینہ، برنگا یعنی سوانجنہ یہ سب ملڈی وائٹیمنز، کیلشیم، منرلز، آئرین کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں اورگینک ڈیورمر یعنی پیٹ کے کیڑوں سے نجات کے لیے پمکن جو پیلے رنگ کا ہوتا ہے اس کو حلوہ قدو یا پیٹھا بولا جاتا ہے اس کو آپ تربوت کی طرح کاٹ کر کھلا سکتے ہیں اس سے مرگیوں کے پیٹ کے کیڑے نکل جاتے ہیں اور مزید پیدا نہیں ہوتے یہ چوزوں کو بھی دے سکتے ہیں اس میں بہت سارے ملڈی وائٹیمنز ہوتے ہیں اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس کو کھانے سے مرگیوں کو ایک دوسرے کو کاٹنے کی عادت ختم ہو جاتی ہے پالک کو بھی اس فقصد کے لیے دیا جاتا ہے مگر پالک زیادہ کھانے سے نقصان ہوتا ہے یہ زیادہ بھی کھالے تو نقصان نہیں ہوتا اس کے علاوہ پالک، بند گوبی، کیلے، سیب، چھلی ان چیزوں کو شیڈ میں رسی کے ساتھ باندھ کر لٹکا دیا جاتا ہے ان سے مرگیاں اپنی ذریعات پوری کرتی رہتی ہیں مزید یہ کہ سردی کے موسم میں ایک یا دو ہفتے کے بعد لحسن اور حلدی دینا چاہیے ہزار مرگی کے لیے دو کلو لحسن، ایک کلو حلدی دونوں کو اچھی طرح کوٹ کر دانے میں مکس کر کے دے سکتے ہیں اس سے قدرتی طور پر بیماریوں سے بچاؤ رہتا ہے اور قوت مدافعت بڑھتی رہتی ہے اس کے علاوہ ایپل سائیڈر وینیگر یعنی خالص سیپ کا سرکہ بھی نہائید مفید ہے یہ قدرتی انٹی بائٹک اور انٹی سیپٹک ہوتا ہے اس سے نظام حضم بہت اچھا کام کرتا ہے اور پیٹ کے کیڑے نکالتا ہے ایک ماہ میں چھے سے آٹھ مرتبہ استعمال کروائیں ایک لیٹر تازہ پانی میں تیرہ ایم میں شامل کریں چھے سے آٹھ دن کے درمیان دوبارہ استعمال کروائیں چھے دن سے بہلے یا آٹھ دن سے زیادہ وقفہ نہ ڈالیں جس برتن میں دیں وہ پلاسٹک کا برتن ہو کوئی اور دھاد نہ ہو پروٹین کی ضروریات کے بارے میں بات کریں تو آپ مرگیوں کو فلائل آروہ میل تیار کر کے دے سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ انٹرنیٹ یا گوگل سے طریقہ سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کھلی جگہ پر پتے تہنیاں وغیرہ کے ڈھیل لگا دیں وہاں سے بھی مرگیاں اپنی پروٹین کی ضروریات کیڑے مکوڑے کھا کر پوری کر لیتی ہیں فیش میل یعنی مچھلی کی کٹائی کے بعد بچ جانے والی آنتیں وغیرہ بھی استعمال میں لا سکتے ہیں کیلشیم کی کمی پوری کرنے کے لیے انٹوں کے چھلکے دھوب میں خوش کر کے باریک کر کے کھلا سکتے ہیں اب ہم آپ کو ویڈ گراس یعنی سپراؤٹڈ سیٹس کے بارے میں بتاتے ہیں جس سے آپ قدرتی کم خرش طریقے سے خوراک کا وزن و غزاریت بڑھا کر اپنے منافع میں اضافہ کر سکتے ہیں ایک ٹری میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اس میں مکعی گندم باجرہ وغیرہ ڈال دیں پانچ سے چھ دن میں ان سے چھوٹے چھوٹے پودے نکل آتے ہیں اور وزن بھی پانچ سے چھ گناہ بڑھ جاتا ہے اس کو پانی سے نکال کر تھوڑی دن چھاؤں میں خوش کر کے ٹری سمیت اپنی مرگیوں کو دیں وزن بڑھانے کے لیے بیس کرام دہی ایک کلو فیٹ میں مکس کر کے کھلا سکتے ہیں یا تھوڑی سی دودھ کی بلائی دیسی گھی یا کھویا یہ سب اشیاء بھی بہت معمولی مقدار میں استعمال کی جا سکتی ہیں پرانی سبزی فروڈ چھلکے فنگس کے بغیر روٹیاں علسی اور تلسی کے پتے اور پاورڈر کالی مرچ کلونجی الو ویرا اروی کے پتے چکندر مولی گاجر کے پتے پیاز، ادرک، لحسن، میتھی، سونف، الائچی، حلدی، چائے کی سماشدہ پتی پرانے امرود، آم، کیلے، کیچن کا کچھرا، ازولا، ڈک ویڈ، ہائیڈروپونک، کمپوسٹ ان سب قدرتی چیزوں کو آپ اپنی اورگینک پولٹری فارمنگ میں استعمال کر گیا اورگینک گوشت اور انڈے حاصل کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آگے شیئر ضرور کریں ملتے ہیں کسی اور useful اور informative ویڈیو میں